سر اخلیش آپ کہتے ہیں کہ چھوٹے سے گناہ کے لیے آزم خان کو تو اندر کیا ہوا ہے لیکن جو ٹینی ہیں ان کے بیٹے ان کو زمانت مل گئی جن پر آروپ ہے کہ انہوں نے فارمرز کو مارا دیکھیں آزم خان باہر آئے ہیں یہ تو اخلیش جی بھی نہیں چاہتے ایسا کیوں؟ کیونکہ اخلیش جی کی کرسی خطرے میں پڑ جائے گی سویمی نہیں چاہتے ان سے پوچھو ایمانداری سے کیا ہے دوسرا اکلیش جی سے پوچھا جانا چاہیے یہ جو معاملے ہیں آزم خان کے معاملے ہوں یا انہیں لوگوں کے معاملے ہیں یہ سب نیائلے سے جڑے ہوئے معاملے ہیں ان کا راج سرکار سے آج کے دن پر کوئی لینا دینا نہیں جمانت دینے کا کام معنی نیائلے کا ہوتا ہے راج سرکار کا نہیں ہوتا ہے راج سرکار سے پوچھا جاتا ہے راج سرکار اس کا صحیح جواب ان کو دے دیتا ہے جو صحیح تتھے ہوتے ہیں ان کے سامنے عگت کراتا ہے اس لئے اس کو راج سرکار کے ساتھ جوڑنا غلط ہے تتھےوں کو توڑ مرود کر پرستود کرنے والی استیتی ہے سر ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ نے صرف آکے فیتہ کاٹے ہیں انہی کے پروجیکٹ پر یہ تو حرکتی جانتا ہے کہ جنتا نے ان کو اس لائق چھوڑا ہی نہیں کہ وہ فیتہ کاٹ سکے جنتا جناردن کی ابار کرپا ان پر تھی کہ ان کو جیسی کرنی ویسی بھرنی کا سندیس بھی دیا ہے لیکن ہاں کو اس تتھے میں جرور رکھنا چاہتا ہوں ایک تتھے سروبیدت ہے انیس سو سینتالیس سے لے کر کے دو ہزار سترہ تک ستر ورسوں میں اتر پردیس میں بارہ گورنمنٹ میڈیکل کالیج بنتائے تھے ستر ورسوں میں بارہ اور پانچ ورس میں ہم اس سمیت تینتیس نئے میڈیکل کالیج بنا رہے ہیں یوپی میں جس میں سترہ کریاسیل ہو چکے ہیں سیس سولہ پر ورطمان میں کارے چلنا ہے اتر پردیس ایک جنپت ایک میڈیکل کالیج کے لکسے کو پرابت کرنی کے ارتیجی کے ساتھ آگے وڑھ رہا ہے ستر ورسوں میں اتر پردیس کے اندر دیڑ ایکسپریس وے بنا تھا پانچ ورس میں ہم ساتھ نئے ایکسپریس وے پر کام کر رہے ہیں اکلیس جی کے کارے کال میں گریبوں کو ملنے والی آواز شوشنا میں ایک بھی گریب کو نہیں ملا لیکن اٹھارہ ہجار لوگوں کو انہوں نے سینکسن چرور کیے تھے پچیس کروڑ کی آبادی میں اس سمیہ بائیس کروڑ کی آبادی رہی ہوگی اٹھارہ ہجار کو سینکسن ہوئے تھے ملا ایک کو بھی نہیں آج بھارتی جنتہ پارٹی کی ڈبل انجن کی سرکار پردان منتری موڈی جی کے ویجن کو آگے بڑھاتے ہوئے تینتالیس لاک پچاس ہزار سے دیکھ گریبوں کو ایک ایک آواز دیا جا چکا ہے نیمڈ ہے پوری سوچی ہے